ضروری سمجھا جواب دیا اور جس کو سمجھا کہ یہ جواب ان کے لئے کوئی یہ سوال ان کا اطلاق کوئی اہم نہیں ہے اس کو ٹال کے جو ان کی فائلے کی بات تھی وہ بتا دیئے تو پیارے آقا اگر ایسی بات ہوتی تو ٹال دے سکتے ہیں مگر فرمایا نہیں بات علم کی ہے اللہ کے حبیب نے بتا دی اور کہیں پر جواب نے آقا میں کوئی اور پہلو اختیار کیا ہے تو یہ لاعلمی کی بنیاد تر نہیں ہے بلکہ پیارے آقا علیہ السلام حکمت سکاہ میں کے لئے کیے جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں جبریل ایمین حاضر ہوتے ہیں حضرت فاروق اعظم راوی ہے کہتے ہیں تلاہ بینا نحنو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے حاضر تھے تلاہ علینا رجلن شدید بیادی سیاب شدید سوادی شار ہم پر ایک ایسا انسان نبودار ہوا ہے جس کے کپڑے انتہائی شکے تھے بال انتہائی کالے تھے سیاہ بال سفید لباس میں ملبوس ایک اجنبی شخص آیا لا جرالہی اثر السفر سفر کے نشان اس پر نظر نہیں آ رہے تھے وَلَا يَعْرِبُهُ مِنَّا عَدْ ہم میں سے کوئی پہتانتہ بھی نہیں تھا حتی جلسہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ اللہ کے حبیب کے قریب حاضر ہو گیا اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں اپنے زاموں پر رکھ لیا اور سوال فیرو کیا اخبرنی عنیل ایمان یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے اللہ کے حبیب نے جواب دیا تم گواہی دو اللہ کے سیوا کوئی معبور نہیں اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آقا نے ایمان کے بارے میں جواب دیا انہوں نے پھر سوال کیا اخبرنی عنیل اسلام مجھے اسلام کے بارے میں سمجھائیے پیارے آقا نے اسلام کے بارے میں بتایا پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اخبرنی عنیل احسان مجھے احسان کے بارے میں سبت لائیے سرکار نے اس کا جواب دیا اس کے بعد انہوں نے کہا اخبرنی عنیل اسلام مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے ایمان کے بارے میں پوچھا جواب دیا اسلام کے بارے میں پوچھا جواب دیا احسان کے بارے میں پوچھا جواب دیا اب چوتھا سوال ہے قیامت کب آئے گی اللہ کے محبوب نے اب کیا جواب دیا فرمایا مَلْمَسْئُولُ عَنْحَا بِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ اس کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں گانتا اب یہاں سرکار نے جواب کا استعیل بدل دیا انداز بدل دیا تیور بدل دیا کیوں اللہ نے قرآن میں بیان کیا يَسْأَلُوا لَكَعْنِ لَهِ اللَّهِ وہ آپ سے پوچھتے ہیں چان بڑھتا گھرتا کیوں ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس لیے بڑھتا ہے اس لیے گھرتا ہے بس کہہ دیا یہ مواقع تولینار یہ لوگوں کا وقت بتاوے کا ذریعہ ہے سرکار نے قرآن سے سیکھا ہر جواب جیسا سوال ہو ویسے ہی دیا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے جواب دینے والے کی مرضی حکمت سمجھے تو جواب دینے حکمت سمجھے تو دوسرے انداز میں بات کو پھیر دیں تو پیارے آقا نے کیا فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یہاں لوگ دھوتا کھا گئے کہنے والے یہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرئی قیامت کے بارے میں تم بھی نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا یہ ایسا غیب ہے نہ تم کو خبر ہے نہ مجھ کو خبر ہے ارے آپ ایسا سمجھے کیوں اللہ کے حبیب ایسا رہتا تو فرما سکتے تھے لا آلمو میں نہیں جانتا وہ اندہ تعالیٰ تم جانتے ہو آقا نے یہ نہیں فرمایا سرکار نے تو یہ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس بارے میں وہ پوچھنے والے سے بڑھ کر نہیں جانتا پیارے آقا نے جب یہ فرمایا تو جبرئیل نے وہ آنے والے کون تھے اس کے بارے میں آگے آیا کہ وہ جبرئیل تھے اس کے بارے میں عز کروں گا پھر انہوں نے پوچھا فاق برنیان امارا کیا اچھا ٹھیک ہے اس کی نشانیاں بتائیے علامتیں بتائیے یہیں سے ہمیں سمجھ میں آئی بات کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ سرکار قیامت کو نہیں جانتے کب آئے گی تو وہ نشانیاں کیوں پوچھے آپ سے اگر کوئی پوچھے بھائی ہمیں سکندر آباد کے بارے میں بتائیے آپ کہیں مجھے نہیں معلوم اب آپ سے وہ پوچھے بھائی درہ پتا بتائیے نشانیاں بتائیے آپ کہیں گے بھائی آپ کو کیا ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں ہے تو راستہ کیسے بتاؤں گا ارے منزل کو جو جانتا ہو وہی راستہ بتا سکتا ہے جو منزل کو نہیں جانتا وہ راستہ نہیں بتا سکتا علامت وہی بتا سکتا ہے جو اصل کو جانتا ہو ارے اصل ہی کو نہیں جانتا علامت کیا بتائے اگر مجھ سے پوچھے بھائی محترم احمد باشا قادی صاحب کو آپ جانتے ہو تو میں کہوں گا میں علامت بتاؤں گا یہ ان کی نشانی ہے یہ شناخ ہے اب میں نے شناخ بتائی وہ جو ہی دیکھا فوراں آگے پر گیا اور کہنے لگا علمیل صاحب میں آپ سے ملنے آیا ہوں وہ کہنے لگے پہلی بار میرے نام کا بتا کیسا جی ہاں میں آپ کو پہلی بار دیکھا ہوں مگر مجھے بتانے والے نے نشانی بتائی تھی نشانی سے میں نے آپ کو پہلانا ہے اس کے ورح کسی ایسے سے پوچھیں جو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ کہتا میں نہیں جانتا کوئی گاؤں میں دیہات میں رہنے والا اگر کسی کے بارے میں نہیں جانتا شہر کے رہنے والے کے بارے میں نہ کبھی وہ گوہ مانگ گئے کھیتی باری کرنے والا ایسا کسان ہے اسے پتہ ہی نہیں شہر کے بارے میں اب اسے پوچھے با یہ آپ جانتے ہو کہے گا نہیں جانتا آپ یہ پوچھے ٹھیچ ہے تو وہ ان کی нشانی بتاؤ علامت بتاؤ یا ان کا علم نہیں ہے تو تم پتا پوچھتے ہو نشانی پوچھتے ہو علامت پوچھتے ہو اور اتنا نہیں معلوم میں چھتی باری کرتا ہوں مر اتنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ علامت وہی بتا سکتا ہے جو اصل کو پہتانتا ہو جو پہتانتا ہی علامت کیسے بتائے گا جو اصل کو پہتانتا ہے وہی علامت بتائے گا تو زبریل امین نے یہی تو انگوشہ تھا کہ قیامت کے بارے میں کیا ہے آقا نے یہ نہیں فرمائے میں نہیں جانتا فرمائے جیسے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ پوچھنے والے سے بلکر نہیں جانتا تو جبریل نے یہی سمجھا کہ سرکار دوال امار السلام کو علم ہے میں آقا یہاں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جبریل قیامت کے بارے میں تم یہ تو جانتے ہو کہ خدا کا راز ہے مخلوق پر اس کا وقت بتانا یہ خدا کی مرضی نہیں ہے جیسا اس راز کو چھپانا تم جانتے ہو میں بھی یہی جانتا ہوں کہ یہ راز ہے ظاہر نہ کیا جائے چھپایا نہ جائے دکرر نہ کیا جائے تو یہ راز خدا ہے اس کے بارے میں تم بھی تو یہی جانتے ہو چھپانے کی چیز ہے سب لوگوں میں سوال کیوں کر رہے ہو اس لیے فرمایا یہ راز کو چھپانے کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو میں بھی وہی جانتا ہوں یعنی چھپانے کی چیز ہے اتنا تو تم جانتے ہو یہی بات میں بھی جانتا ہوں کہ چھپانے کی ہے جو چھپانے کی ہیں وہ بتائیں کیسے تو سورہ درس کی آقا ٹھیک نشانیاں بتائیے جبریل ایمین نے کیوں پوشا تاکہ کوئی بعد میں حلمت نہ کرے کیا پوشا جائے کیا نہیں پوشا جائے کیونکہ بعد اب سکانے کو آئے تھے جس چیز کا پوچھنا اللہ باقو جبارہ ہے بھئی پوچھو جس کا جباب دکلیر کیا جائے اللہ کو پسند نہیں ہے وصوار ہندہ کرو اس طرح سے وہ بتانے کے لیے آئے تھے تو اللہ کے حبیب نے علامتیں بتانا شروع کر دیئے علامت یہ علامت اب میں جارس کرنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب حضرت آئیشہ کے سوال کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں اے آئیشہ عمر کی یہ کیاستان کے تاروں کے برابر ہے اور یہاں جبریل ایمین نے سوال کیا قیامت کے بارے میں آقا کب آئے گی بتائیے تو فرما کے جس کے بارے میں پوشا جا رہا ہے وہ پوشنے والے سے بڑھ کر نہیں جانتا تو یہاں اشارہ دے دیا یہ راز ہے چھتانے کا ہے تو مطلب کیا رب تبارک و تعالی جو چیزوں کو ظاہر کرنا پسند کرتا ہے آقا اسی کو ظاہر فرمائیں گے جس کا ظاہر کرنا اللہ کا منشاہ نہیں ہے آقا جانتے ہوئے بھی اس کو ظاہر نہیں کریں گے کیوں نبی کی ذات وہ ہوتی ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتی ہے نبی کی ذات وہ ہوتی ہے جو خدا کے منشاہ کو پورا کرتی ہے رب کریم کیا منشاہ جو تھا کہ قیامت جو آئے گی اچانک آئے گی اللہ نے فرمایا بغتتا اچانک آنے والی ہے قیامت فرمایا اب اللہ کے حبیب اگر فرماتے فلان سن میں آئے گی آج ہم گنتے تھے کہ اتنے سال باقی رہ گئے ہم کہتے تھے ابھی پچاس سال رہ گئے جو پچاس سال اگر ہم گنتے جو پچاس سال کے بعد آنے کا اگر آقا ذکر فرماتے اچانک کا رہتی اچانک کا مطلب ہمیں بتا نہیں ہے ہم غفلت میں قیامت آئے گی رب نے کہا اچانک آئے گی مصطفیٰ نے سوال کے بعد بھی اس کو پوشیدہ کر دیا کہا یہ تو ظاہر کرنا ہے نہیں بتاؤں گا تو خدا کے قرآن کی جھوٹ تخزیم ہوگی اور نبی قرآن جھٹلانے کو نہیں آتے قرآن کی تذہیق کرنے کو آتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس طرح سے جواب مرحمت فرمایا تو ہمیں اقیدہ کیا ملا صحابہ کا یہ اقیدہ مل گیا صحابہ کا یہ ایمان کا جذبہ مل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگفر میں پوشو اور اللہ کے حبیب کے بارے میں اقیدہ رکھو کہ آقا جانتے ہیں ہر شیئے کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں پوشا سرکار نے جواب دیا جبریل قیامت کا انجزار نہیں کیا اب یہاں جبریل امین آئے سرکار سے شوالات کرنے لگے علامتیں پوشنے لگے علامتیں پوش کر بتا لیے کہ علامتیں پوشی جاتی ہیں تو اصل کو جانتا ہو تو لہٰذا میں بھی یہ سمجھا ہوں کہ سرکار قیامت کا علم رکھتے ہیں جب میں نے فرشتہ ہو کر یہ سمجھا ہے تو اے زمین پر چلنے والے تو اس سے خلاص کیوں سمجھتا ہے تو بھی یہی سمجھ جو میں سمجھتا ہوں کیوں کہ میرا اقیدہ گھڑا ہوا نہیں ہے میرا جو اقیدہ ہے رب کا دیا ہوا ہے میں عالم بالا میں رہنے والا میں وحیرانے والا صدرت المنتخہ کے پاس رہنے والا فرشتوں کا سردار تو فرشتوں کے سردار کا جو اقیدہ ہے اے گناہگار تیرا بھی وہ اقیدہ ہونا چاہیے اگر اس کے خلاف اقیدہ ہے تو پھر خدا کے غزب کا حق دار بن جائے گا تو جبریل امین کا جو اقیدہ ہے جو اقیدہ ہے جبریل امین کا وہی اقیدہ ہے سارے ممین کا سارے ممین کا وہی اقیدہ ہے کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں